رحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج جو ہم سبت کریں گے وہ ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ مادر کہتے ہیں ماں کو اور ملت قوم کو یعنی قوم کی ماں محترمہ فاطمہ جنہ قائز عظم محمد علی جنہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قائز عظم جو ہے وہ بانی پاکستان ہے انہوں نے پاکستان بنایا تھا انگریزوں ہندوں سے قانونی جنگ لڑ کر وہ اکتیس جولائی اٹھارہ سو ترانوے کو کراچی میں پیدا ہوئی پاکستان کے قیام کی تحریک میں فاطمہ جنہ نے بھائی کے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا یعنی وہ ہر موقع پر قائز عظم کے ساتھ تھیں انہوں نے خواتین کو مسلم لیگ کے پلیک فارم پر جمع کیا اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا یعنی خواتین کو ارگنائز کرنے کا کام محترمہ فاطمہ جنہ نے کیا اتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد محترمہ فاطمہ جنہ کو ان کے بھائی محمد علی جنہ نے انیس سو انیس میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخل کرا دیا کلکتہ سے انہوں نے ڈینٹل ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی وہ کالج کے ہوسٹل میں مقیم رہی یعنی وہ پڑھائی کے لیے ہوسٹل کے اندر رہتی تھی انہوں نے وہاں دل لگا کر پڑھائی کی اور انیس سو بائیس یعنی تین سالوں میں ڈینٹسٹ دانتوں کے معالج کو ڈینٹسٹ کہتے ہیں کہ سند حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس بمبئی آ گئی اس وقت قائد عظم بمبئی میں رہتے تھے محترمہ فاطمہ جنہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی وہ قائد عظم کے ساتھ پانچ سال لندن میں رہی وہاں کی ترقی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے کہ انگلینڈ میں جتنی ترقی ہے وہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے انہوں نے جان لیا تھا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے یعنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت آزادی ہے ایک قوم ملک یا ریاست کی ایک حالت ہے جس میں اس کے باشندے اور آبادی خود حکومت کریں اور زیادہ در علاقے پر عام طور پر خود مختاری ہو اس کو آزادی کہتے ہیں یعنی آپ خود لوگ اپنے اندر سے نمائن دے چونے اور پھر وہی لوگ ان پر حکومت کریں انسان کو اپنے نفس اور اپنے معاملات میں اپنی مرضی کے مطابق ادا کرنے کا اختیار حاصل ہونا بھی آزادی کہلاتا ہے لیکن مسلمان کی تعریف ہے جو اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتا ہو دین کہتے ہیں طریقے کو راستے کو لیکن شیطان ہمیں اکساٹیں دلاتا ہے کہ مادر پیدر آزادی ہونی چاہیے جھوٹ پولو لڑائی کرو فرقہ بازی کرو ناپتول میں کمی کرو وقت زیادہ کرو نماز نہ پھڑو اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پاکستان ایک ایسا خطہ لینا تھا جہاں ہم اللہ کے دین کو آزادی کے ساتھ نافذ کر سکیں اپنے اوپر بھی اور اپنی حکومت میں بھی قائد آسم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا تو مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو قبل قرآن کریم نے وزاعت کے ساتھ بیان کر دیا قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لئے قیامت تک موجود ہے تو پیارے بچوں قرآن ہم سر کے لئے آیا ہے اور ہمیں قرآن کتاب زندگی ہے بجائے کہ ہم نے اس کو مردعہ پہ سواب کے لئے پڑھنے کے لئے رکھ چوڑا ہے آئیے آج سے قرآن سمجھ کر پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سمارے اس کے لئے علم حاصل کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی خلوص اور آجزی سے پھر کامیابی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے سستی دھوکہ حسد انا اور غرور جیسی برائیاں نکالنی پڑیں گی کیونکہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے اچھی عادتوں کو اپنے اندر ڈالنے کے لئے اور بری عادتوں کو اپنے سے نکالنے کے لئے اگر ہم محنت کریں گے تو پھر ہم قائد عظم کے مطابق اس ملک کو اسلامی فلاحی مملکت بنا سکیں گے کیونکہ قائد عظم نے ہمیں تلقین کی کہ سکون خاطر صبر اور برداشت کے ساتھ قوم کی سچی خدمت تب ہی ہو سکتی ہے پیارے بچوں امید ہے آج آل ایسن آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں